ویلکم ٹو گریپ ٹو گریسپ کلاسز سٹوڈنٹس ہم نے انگلیش فارمولوں کو سٹارٹ کیا تھا آج ہم have to اور has to کا استعمال پڑیں گے the use of have to and has to یہ جب آپ کو کچھ کام کرنا ہو تو اس وقت اس کو استعمال کرتی ہیں اور عموان جب کسی سے جب آپ کو کوئی مجبوری ہو تو پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے جیسے مجھے کام کرنا پڑتا ہے مجھے لکھنا پڑتا ہے ہمیں جانا پڑتا ہے تو جس میں جو مجبوری کے جو مجبوری کا انصر ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے تو اس وقت ہے have to یا has to کو لگایا جاتا ہے اب یہ present میں اس کا استعمال ہے have to اور has to has to کس کے ساتھ لگاتی ہیں اور have to کس کے ساتھ لگائیں گے یہ بھی ہم پڑھیں گے سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سنٹینس کو کیسے بنانا ہے جیسے مجھے جانا پڑتا ہے یا ہمیں کھیلنا پڑتا ہے جب ایسا سنٹینس ہوگا تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو ناؤن یا پرونون لگانا ہے ناؤن جیسے یہ ارشد ہے پھر اس کے بعد پرونون جیسے یہ ہی شی اٹ جو پرونون ہے یہ یعنی سب سے پہلے آپ کو ناؤن یا پرونون لگانا ہے ناؤن کسی بھی نام کو بولتے ہیں اسم کو بولتے ہیں اور پرونون اردو میں اس کو زمیر بولتے ہیں اور جمع زمائر ہے زمیر کیا ہے یعنی کہ پرونون کیا چیز ہے ناؤن کی جگہ پر جس ورڈ کو استعمال کیا جاتا ہے اس کو پھر پرونون کہتے ہیں اب کیوں استعمال کرتے ہیں ناؤن کو یعنی کہ نام کو بار بار کسی جگہ پر استعمال کرنے کی بھی جائے پھر اس جگہ پر پرونون کو لائے جاتا ہے تاکہ جو فکرہ ہے اس کے اندر اس کی خوبصورتی برقرار ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے نون یا پرونون لگائیں گے پھر اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہیز یا ہیز یا ہیو یہ جو ہیو اور ہیز ساتھ اس کے ٹو ہے ہیلپنگ ورب کے ساتھ آپ کو ٹو لگانا ہے ہیو ٹو یا ہیز ٹو پھر اس کے بعد فرسٹ فارم آب دا ورب اور لاسٹ میں آپ کو اوبجیکٹ لگانا ہے اگر اوبجیکٹ نہیں ہوگا تو پھر آپ نہیں لگائیں گے اب اس بلو کلر میں دی گئے اگزمپل کو دیکھیں مثال کو مجھے خط لکھنا ہے یا مجھے خط لکھنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے سبجیکٹ کیا ہے مجھے یہ پرونون ہے کیا آئی لگائیں گے سب سے پہلے پرونون لگیا مجھے اس کے بعد کیا ہے ہیلپنگ ورب ہیلپنگ ورب کیا لگا ہے لگا ہیو ٹو اور پھر اس کے بعد ورب کیا ہے کام کیا ہے لکھنا رائٹ آجے گا ایو ٹو اور لاسٹ میں کیا چیز کس پر کام ہو رہا ہے خط پر تو خط کیا ہے اوبجیکٹ ہے یہ خط اوبجیکٹ ہے تیلیٹر ایو ٹو رائٹ دیلیٹر مجھے خط لکھنا ہے یا مجھے خط لکھنا پڑتا ہے اب ہیس ٹو اور ہیو ٹو کس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں یہ نیچے آپ دیکھیں ہی شی اٹ یا سنگلر ناؤن جو ہوتا ہے واحد اسم یعنی ہی شی اٹ جو زمیر ہے پرونون ہے اس کے ساتھ یا جب کوئی ایک نام ہو تو اس کے ساتھ ہیس ٹو لگاتے ہیں باقی آئے وی یو دے یا ایک سے زائد جب نام آ جائیں تو ان کے ساتھ ہیس ٹو لگاتے ہیں تو یہ پوزیٹیف سنٹنسز ہیں پوزیٹیف سنٹنسز کیا ہوتی ہیں جن کے اندر ناٹ وغیرہ نو یا ناٹ کا استعمال نیدر وغیرہ کا استعمال نہیں ہوتا ان کو پوزیٹیف سنٹنسز کہا جاتا ہے اب ان مثالوں کو آپ تھوڑا سے روائز کریں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے ہی ہی ہیس ٹو بائی واجیٹیبلز اسے سبزیاں خریدنی پڑتی ہیں یا اسے سبزیاں خریدنی ہیں اس لڑے کیوں کوئی سبزیاں خریدنی پڑتی ہیں فاطمہ کوئی سبزیاں خریدنی ہیں تو پہلے کیا لگا know your pronoun پھر آپ کو has to یا have to لگانا ہے then آپ کو لگانا ہے first form of the verb buy last object vegetables نیچے آپ have to کے ساتھ دیکھ لیں i have to buy vegetables مجھے سبزیاں خریدنی پڑتی ہیں we have to buy vegetables ہمیں سبزیاں خریدنی پڑتی ہیں یا ہمیں سبزیاں خریدنی ہیں you have to buy vegetables آپ کو سبزیاں خریدنی ہیں they have to buy vegetables انہیں سبزیاں خریدنی ہیں ممتاز ندیم has to buy vegetables ممتاز اور ندیم کو سبزیاں خریدنی ہیں اب یہاں ایک اور بات جہن میں لگا کریں یہ جو you ہے pronoun یعنی کہ ضمیر یہ چاہے singular ہو یا plural اس کے ساتھ have ہی لگاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ has نہیں لگاتے اب ہم آتے ہیں negative sentences کی طرف منفی فکرات negative sentences منفی فکرہ کیسے بنانا ہے منفی فکرہ بنانے کے لئے آپ کو کوئی خاص تبدیلی نہیں کرنی just آپ کو have to اور has to کے درمیان یعنی helping work جو ہے اور to کے درمیان آپ کو not لگا دینا ہے اور کچھ نہیں کرنا یہ has to have to اور یہ has to ان کے درمیان میں آپ کو not لگا دینا ہے تو یہ negative sentence بن جے گا اس کی مثال لے لیں مجھے خط نہیں لکھنا ہے یا مجھے خط نہیں لکھنا پڑتا ہے تو پہلے کیا جے گا noun یا pronoun آئی آگیا مجھے پھر have آگیا have a to have a to کے درمیان not لگا دیا I have not to کیا نہیں کرنا پڑتا ہے لکھنا write I have not to write کیا چیز خط object کیا ہے خط I have not to write the letter مجھے خط نہیں لکھنا پڑتا ہے یا مجھے خط نہیں لکھنا ہے یہ پچھلی example کو آپ کو اس لیے دیا ہے تاکہ ایک ہی مثال کے ساتھ آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی he has not to buy vegetables کسے سبزیاں نہیں خرید نہیں ہے she has not to buy vegetables فاتما has not to buy vegetables it is that I have not to buy vegetables we have not to buy vegetables you have not to buy vegetables they have not to buy vegetables Mumtas and Nadim have not to by vegetables ये था interrogative sentence का इस्ते माल अभी हम आते हैं interrogative sentences ये पीछे हमने negative sentences पड़े अभी हम आते हैं interrogative sentences की तरफ इंटो इंटो इंटे sentence बनाने के लिए आपको helping verb जो has और have है इसको sentence के शूरू में ले आएंगे जिस्त ये जो have और has होगा इसको आपको सबसे पहले आप ले आएंगे बाकी आपको sentence में कोई तबदिली नहीं करने जैसे क्या मुझे खत इसको अपहले लिया है बाकी sentence वैसी रहेगा फिर non-pronorm और बाकी same have I to write the letter ये नीचे आपकी असानी के लिए ये डाइगराम के शकल में sentences लिख दिये has he to buy vegetables has she to buy vegetables as फात्मा to buy vegetables और इस तरह have को पहले लगा दिया और फिर helping वर्ब के बाद ये noun ये pronoun लगा दिये then to और फिर by and vegetables अब किसी के अंदर इंट्रोगेटर sentence के अंदर अगर आपको not का इस्तमाल करना है तो simply आपको to से पहले not को लगा देना है यानि इस जगा पर आपको not लगा देना है helping वर तो शुरू में चला गया यानि noun और pronoun और टू के दर्मियान not लग जाएगा बास उसकी मिसाल लास्ट में ये ग्रीन कलर में देखें क्या मुझे खत नहीं लिखना है have I not to write the letter तो हमने pronoun के बाद यानि आई के बाद और टू से पहले not लगा दिया simple और ये negative sentence इंट्रोगेट इंट्रोगेटिव सेंट्रेंस है अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव प्रोणौन्स का इस्तमाल इंट्रोगेटिव प्रोणौन्स ये क्या है who, why, where, what, when, home, whose इनको इंट्रोगेटिव प्रोणौन्स कहती है इनको डबली एच वर्ड्स भी बोलती है डबली एच वर्ड्स ये डबली एच वर्ड्स भी है इनका इस्तेमाल क्या है क्यों इस्तेमाल करते हैं कहां इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले क्यों इस्तेमाल करते हैं ये डबल्स वालिया बनाने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है اور کہاں استعمال کرتے ہیں سنٹینس کے اندر ان کو سنٹینس کے بلکل شروع میں لے آتے ہیں جو انٹوگیٹیو سنٹینس یعنی کہ سوالیہ فکرات آپ نے پڑے ہیں تو سوالیہ فکرے کے شروع میں اس کو لگا دیتے ہیں تو یہ ڈبل سوالیہ بن جاتا ہے باقی سنٹینس کو کوئی تبدیل نہیں کرتے انٹوگیٹیو پرونانس یعنی کہ آئی پی تو سب سے پہلے یہ لگ گیا پھر اسی طرح جو ہیلپنگ واب حیث اور حیث تھا پھر آپ کو نون یا پرونون لگانا ہے اور ٹھو اسی جگہ پہ رہے گیا پھر ہیلپ فرس پام آف دا واب آب جنٹ گرین لائن میں اس کی اگزمپل دیکھ لیں یہ گریگ کلر میں بلو کلر میں ایکچولی مجھے خط کیوں لکھنا ہے یہ نیلے رنگ میں مثال ہے ڈبل سوالیہ کی مجھے سب سے پہلے آئے گا مجھے خط کیوں لکھنا ہے تو چونکہ یہ ڈبل سوالیہ آتے ہیں سب سے پہلے آپ کو وائ لگانا ہے کیوں کی انگلش کرنی ہے جو آئی پی ہے وائ پھر اس کے بعد ہیو ہیلپنگ واب جو ہے وائی ہیو آئی ٹو رائٹ تے لیٹر اگر اسی سنٹینس کو وائی آپ نکال دیں وائی کے بغیر پڑیں تو یہ انٹوگیٹیو سنٹینس بن جاتا ہے ہیو آئی ہیو آئی ٹو رائٹ تے لیٹر کیا مجھے خط لکھنا ہے تو یہ انٹوگیٹیو تھا تو اگر وائی شروع میں لگا دیں گے تو آجائے گا مجھے خط کیوں لکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کہا لگایا آئی پی انٹوگیٹر پرونونز وائی پھر ہیو پھر اس کے بعد مجھے جو پرونون ہے اور پھر اس کے بعد ٹو لگیا اور کیا چیز ہے ورب کیا ہے لکھنا رائٹ ورب آگیا کس پر کام ہو رہا ہے خط پر دا لیٹر اوبجیکٹ آگیا وائی ہیو آئی تو رائٹ دا لیٹر یہ نیچے اگزمبلز دی ہوئی ہیں چاہے ہیز ہو چاہے ہیو ہو ہیز ہے یا ہیو ہے ان سے پہلے آپ کو انٹوگیٹر پروننل لگ گیا یہ آپ کی آسانی کے لیے ایک ہی جگہ پر تمام اگزمبل کو اکٹھا رکھ دیا ہے سب سے پہلے آئی پی لگ گیا انٹوگیٹر پرونون پھر دن ہیز یا ہیو یعنی آئی پی پھر ہیز یا ہیو پھر ناؤن یا پرونون یہ ناؤن اور پرونون سارے لگے پھر تو ہے اچھو اس کو سبزیاں کیوں خریدنی ہے اسے سبزیاں کیوں خریدنی پڑتی ہیں اسے سبزیاں اس لڑکی کو سبزیاں کیوں خریدنی ہیں اس طرح اگر ہو کے ساتھ آپ لگائیں اسے کیسے سبزیاں خریدنی ہیں فاطمہ کو سبزیاں کب خریدنی ہیں اور ہیو کے ساتھ ہیو چونکہ آپ کو بتا ہے آئی وی یو دے یا ایک سے زائد ناموں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اسی طرح وات ہیو آئی ٹو بائی مجھے کیا خریدنا ہے تو یہ دہیں انٹرگیٹر پرونانچ کے ساتھ ہیو ٹو اور ہیس ٹو کا استعمال اب اس کے اندر اگر نوٹ کا استعمال آپ کو کرنا ہے تو جسٹ آپ کو کیا کرنا ہے ٹو سے پہلے یعنی پرونان کے بعد آپ کو نوٹ لکا دینا ہے یہ نوان یا پرونان ان کے بعد نوٹ کو لگا دینا ہے باقی سنٹنس کو کچھ بھی تبدیل نہیں کرنا یعنی سب سے پہلے آپ کو آئی پی لگانا ہے انٹرگیٹر پرونانچ پھر آپ کو ہیلپنگ ورب جیسے یہ ہیز اور ہیو ہے اب پھر اس کے بعد نوان یا پرونان لگانے ہیں یہ اور پھر نوان یا پرونان کے بعد آپ کو نوٹ لگانا ہے باقی سنٹنس ایز ایز رہے گا تو سٹوڈنس یہ تھا ہمارا آج کا ہیس ٹو اور ہیو ٹو کا استعمال تو اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی کنفیوجن ہو کوئی بات کی سمجھ نہ آئے آپ کمنٹس میں آکے پوچھ سکتے ہیں نیکس لیکچن تک اپنا خیارہ کیے گا ٹیک کیئر گوڈ بائی